نہیں تو ہو گئے نا سٹارٹنگ میں تو نائنٹی ون میں نائنٹی ایٹ میں میں شروع بیچ رہا ہوں اچھلی نائنٹی ایٹ تک حالات چل رہے ہیں نہیں نائنٹی ایٹ تک تو انڈسٹری میں آنے کے بعد تو اللہ پاک نے جو ہے کافی امتحان لیا اور اللہ ہی نے جو ہے امتحان سے نکالا بھی تو اب انڈسٹری چھوڑنے کے بعد میں میں نے ایک شوروم دالا خان مینسوئر کے نام سے پھر میں نے فاس فوڈ کا ایک سٹارٹ کیا تو وہ نہیں چلا مطلب حالات پہ حالات حالات پہ حالات تو بس کے بعد نے پھر وہ حالات آگئے کہ totally I was on the road literally کچھ بھی نہیں ہے تو جا کر کے ایک ٹھیلہ خریدہ کرائے پر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ممتاج جہاں اور آپ دیکھ رہے ہیں تاز ٹی وی جیسا کہ آپ نے ہماری پہلی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ عارف خان جو کی ایک مشہور فلم فول اور کاٹے میں ایک ویلن کا رول عطا کر چکے ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا کہ انہوں نے سب کچھ اپنی فلمی دنیا چھوڑ کر دین کی راہ میں لگ گئے لیکن آپ لوگ شاید یہ نہیں پتا ہوگا کہ جب یہ سب فلمی دنیا کو چھوڑ کر اپنے عائشو رام چھوڑ کر جب یہ دین کی راہ میں لگے تب ان کو کن کن مسئیبتوں کا سامنا کرنا پڑا تو آئیے آج ہم آپ کو اپنے اس چینل پہ اسی کے بارے میں ان کی خود کی زبانی عارف خان جی کی زبانی سناتے ہیں جب آپ نے تبدیلی الحمدللہ ایک سال بعد آپ نے تبدیلی لائی اور شو بھی انڈسٹری بھی چھوڑ دی ایک سال لگا اس میں پھر کیسے حالات آئے آپ کو کس طرح سے اپنے زندگی گزاری وہ ہم سننا چاہتے ہیں کہ پھر آپ نے کیسے سروائیو کیا کیسے زندگی کو آگے لیا کیونکہ آپ کی دنیا کچھ اور تھی اب وہاں سے آ کر مولوی صاحب بن گئے اور دین کے اوپر چلنے لگے آپ کون سا کام کرے کس طرح کام کرے آپ کو تو کام کا کوئی اندازہ نہیں آپ کو تو بس شوٹنگ پہ جانا ہے اور تھوڑی سی ایکٹنگ کر کے واپس آنا تھا اور ہمارے پینسے بھی ملے عزت بھی ملے اب کیسے پھر اب اس کے بعد اپنے آپ کو سنبھالا وہ تو ضرور ہم سننا چاہیں گے بھائی یہ آپ نے بہت عجیب سوال کر دیا یہ تو میں کبھی بتاتا بھی نہیں ہوں لوگوں کو ہاں یہی یہاں تک ہی بتاتا ہوں کہ بس اللہ نے پھر زندگی کو بدلا لیکن آج آپ نے پہلی بار آپ نے ایسا سوال کر لیا ہے اور اس کے بعد بڑے حالات آئے اور حالات کا آنا جو ہے وہ کمپلسری ہے مطلب فرض کے دائرے میں حالات کا آنا آدمی جب اللہ کی طرف آتا ہے اور اس پر حالات نہ آئے یہ تو مطلب ہوئی نہیں سکتا ہے یہ ہوئی نہیں سکتا ہے ہاں اسی لئے کہتے ہیں کہ اللہ سے ہمیں شافیت مانگنی چاہیے اے اللہ تم مجھے حالات میں مت ڈال یہ میرے امتحان مت لے تو یہ دعا ہی جو ہے بلکل غیر مناسب دعا ہے کیونکہ امتحان ہوتا ہے تب ہی تو آدمی آگے کی جو ہے کلاس میں جانا اوپر کے درجے میں جب پہنچتا ہے وہ امتحان ہونے کے بعد ہی پہنچتا ہے ہم دنیا میں دیکھتے کہ بچہ ہے جب تک ٹمت کا امتحان نہیں دے گا تو وہ پھر کالج لائف میں نہیں جا سکتا اور پھر کالج جب تک نہیں کمیٹ لیا اور ڈگری نہیں حاصل کر سکتا تو یہ تو امتحان کے بعد ہی جو ہے اس کو آگے کے درجات ملتے تو یہ امتحان کا آنا حالات کا آنا یہ تو جو ہے وہ کمبل سری ہے نبیوں کے اوپر آئے صحابہ کے اوپر آئے ہیں تو ہم کس کھیت کی ملی ہیں تو اللہ پاک نے جو ہے کافی امتحان لیا اور اللہ ہی نے جو ہے امتحان سے نکالا گیا اللہ ہی نے نکالا تو الحمدللہ اس وقت میں جو ہے نوکری کا تو کوئی مجاز تھا نہیں اور بہت زیادہ میں دین کی محنت میں شروعات میں جو ہے کافی ملوث ہوا نوجوانی تھی جوش تھا تو جذبات بنے ہوئے تھے تو میں خوب جو ہے وہ محنت میں لگاؤ اور رہتر داؤں پھر جو ہے میرے جو ہے بات سمجھ میں ایسی آئی کہ بھئی یہ مال جو ہے پیسہ جو ہے کیا کریں تو میں نے اس کو جو ہے صدقہ کیا ہاں تو وہ سب یتین خانوں میں اس طرح سے بشداروں میں اس طرح سے میں نے اس کو ہٹا کر کے پھر میں نے اپنی ایک نئی زندگی شروع کی تو یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ جب دنیا سے نکلے اس دنیا سے جو چیزیں آپ کو ملی تھے آپ تمسوں کی چھوڑ دی رکھیں ہاں کیونکہ مولانا سوہیب صاحبی مرہوم تھے انسی مشارہ کیا تھا تو انہوں نے میں نے کہا مولانا میرے پاس جو بھی مال ایسے ہے کیا کروں تو بھلے دیکھو اس کے مال تو کر سکتے ہو لیکن یہ ہے کہ جو بو ہوگے وہ ہی کٹ ہوگی تو پھر میں نے مشارہ کر کے کچھ پیسے اپنی لے رکھے کچھ میں نے اس کو یہ بھی مخانوں میں اور اس میں اوغیرہ میں امداد کر کے اپنی نئی زندگی شروع گی تو ہاں ہاں یک سر چھوڑ دی بس تو فیق نیا بالکل جی تو نئی شروعات سے جو ہے وہ میں نے جو ہے اپنا میں فلم انڈسٹری میں جانے سے پہلے جو ہے میرے والد صاحب جو ٹیلر تھی تو انہوں نے مجھے جو ہے ڈریس ڈیزائننگ سکھائی تھی میں جو ہے موڈلنگ کے لیے کوشش کر رہا تھا فلموں کا ایکٹنگ کا کوئی مجھے وہ نہیں تھا لیکن میں موڈلنگ کے لیے میں نے کافی لنٹاس وغیرہ میں نے اپنے جو پورٹ فائلز دیئے تھے اور فوٹو سیشن وغیرہ کروایا تھا لیکن مجھے وہاں تو نہیں ملا فلموں میں یہ ایک دینیش پٹیل جو پہلی فلم بنا رہا تھا اس میں سارے عجے دیوگن میں بدھو سارے لوگ جو ہم لوگ نہ ہی تھے نا بلکل تو پتہ نہیں تھا کہ اتنی سپر ہٹ ہو جائے گی اور اتنا زبردرس مطلب شہرت مل جائے گی اور میں نومینیڈ ہو جاؤں وہ فلم فیر ایوارڈ کے لیے تو جب میں فلم فیر ایوارڈ جیسی نومینیشن میں نام آیا ہے تو اس سے پہلی مجھے امریش جی جو امریش پوری سے میرا کافی اچھے تعلق ہے اور دوسرا کیا ہو گیا تھا کہ ایک افواہ اٹھ گئی تھی کہ یہ یہ بندہ جو ہے یہ بلن جو ہے یہ پاکستان سے آیا ہوا اس دور میں یہ بھی بڑا مجھے اس کا بھی امپیکٹ بہت برا ہوا تھا بعد میں ہوا جب وہ جب فسادہ شروع ہے تو اس کے بعد میں مجھے کام نہیں مل رہا تھا کہ بھلے یار یہ تو اس وقت میں زیبہ پختار آئی ہوئی تھی محسین خانہ آیا وقت اور بہت ساری عمر شریف وغیرہ کسیریلز وغیرہ بہت ہٹو گئے تھے تو اس نے ایک پابلی سیٹی سٹنٹ کے اعتبار سے اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں نے ویلن جو ہے وہ پاکستان سے لائے گا تو وہ بات نے میرے لئے الٹا پھر میں نے اس کو ثابت کیا کہ بھر میں ہندوستانی ہوں اور پھر مجھے کام ملا تو والد صاحب جو تھے انہوں نے مجھے کام سکھایا تھا میں نے ڈرس ڈسائن کا کورس کیا تھا تو اب انڈسٹری چھوڑنے کے بعد میں میں نے شوروم دالا خان مینسوئر کے نام سے وہ دالا میں نے دالنے کے بعد میں بندے سے جس سے دکان لئی تھی میں نے اس نے کچھ فیملی میٹرز ہو گیا اس نے خالی کروا دیا تو میرا بہت لاؤس ہو گیا اس کے میں پریشان لوگ پھر میں نے فاس فوڈ دوسرا کے کھڑے اب اللہ آزما رہا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے یہ بندہ جمتا ہے یا ہٹ جاتا ہے تو اپنے بلکل تو ایسے اللہ شیک کرتے ہیں پورا پھر اس کو بھی اچھے سے کھول کرے تو اس طرح سے جی ہاں شیک کر رہا ہے کتنا پکا ہے تھوکا ہے صحابہ کو تھوکا ہے وہ تو مطلب لوہے کے بھڑھتے تو اللہ نے ان کو ہتوڑے سے ٹھوکا دی اور ہم مٹی کے گھڑے تو اللہ جو ہاتھ سے ٹھوکتا ہے لیکن ٹھوکتا تو ضرور ہے اپنے قریب لانے کے لئے یہ سارے اللہ کے مرحلے تو بس کے بعد نے پھر وہ حال آتا کہ مطلب کہ ایسے حال کہ اب کچھ بھی نہیں ہے اور جنیت جمشیس آپ سے کپی ملتا جھلتا ہے معاملہ نہیں کہا کہ آخری ایک سو کی نوٹ میں نے اپنی گھر والی کو نکال کے دیا تو بس ویسی کچھ ہو گیا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہے تو جا کر ایک ٹھیلہ خریدا کرائے پر تین سو روپے کرائے اور اس سے جو ہے وہ ایک بندہ تھا اللہ کا اس نے مجھے بتایا شربت کا کچھ لگاتا تھا ریلوے اسٹیشن بہت بھیڑ ہوتی تھے اور بہت چھ چلتا تھا تو انہوں نے بتا رہی بھائی آپ یہ کرو یاد تو اچھا کوئی ساتھی آگے نہیں آرہا ہے کوئی کروڑ پتی لوگ ہیں بومبے میں اور نہ میں کسی کی مدد لے رہا ہوں بتا حضبون اللہ اور نعم الوکی تو تقریبا تین سال میں نے روڈ کے اوپر شربت بیٹھا روڈ شربت آہستہ آہستہ نہیں چودہ پندرہ فلمیں ریلیز ہوئے لاس میں 98 میں ہدایت ملی جس کس سال میں آہستہ 97 تک 97 97 بومبے میں بہت بڑا استعمہ ہوا تھا عالمی استعمہ اس میں لاکھوں لوگ آئے تھے پورے ہندوستان سے اور بھار ملکوں سے بھی آئے تو اس استعمہ میں میں شریک ہوا تھا اب وہ لا مراکی والا ریڈی پہ ہیں ہاں ریڈی پہ ریڈی پہ آگیا تو اللہ کا حسان میں تو کیا بس لوگ کہتے تھے کہ تبلیغ والوں نے اس کی زندگی برباد کر ارے بولے یہ آسمان سے گر خجور میں ٹک گیا بہت چھڑ بہت افسوس ہوتا تھا لیکن اللہ کے راستے میں چلتا رہتا چار چار مینے جاتا چالیس دن جاتا چار سو پان سو کماتا گھر والی کو دیتا اس میں خرچہ چلاتی پھر دھیرے دھیرے اللہ کی مدد آنے شروع ہوئی پھر اللہ تعالیٰ نواز پونہ گیا تین سال تقریبا کیسے بیجتے تھے ایک ایک گلاس دو روپیہ ہاف گلاس تین روپیہ فل گلاس دودھ کا شربت اس کے اندر سیپ اس میں ڈالتے شربت رکھ لو ہمیں آٹوگرام دے دو آپ پہلے ہم آٹوگرام آپ سے جاتے ہیں پورا عجیب ہو گیا تھا کیسے نکلا وقت پتہ نہیں یقین نہیں آتا تو اس طرح سے تبدیل ہوا معاملہ پھر مدد آئی پھر پونہ چلا گیا میں بومبے چھوڑ گئے پونہ گیا پونہ میں میں نے کپڑے کی دکان ڈالی بہت بار ہوا بہت بار بہت بار بہت بار ماشاءاللہ اللہ کی بندی بہت ساتھ دیا اس وقت میں دو تین بچے ہو گئے تین بیٹے ہو گئے تین بیٹے تھے تو حالات کا دور کوئی نہیں بس توقل تو اللہ اور اس کے بعد میں پھر وہ پونہ گیا پونہ سے اللہ نے چھوٹا سا ہٹل دالا میں پھر وہاں سے بڑھتے ہوئے چار پانچ سال پونہ میں نکال اللہ نے ترقی دی بینگلور آیا بینگلور میں مغلائی شیف دالا میں نے بتا آپ کو پھر میں پانی گم چائے انڈیوڈیس کیا بہت زبرد دس رسپانس ملا بیس بیس کلومیٹر سے چالیس کلومیٹر سے لوگ صرف چائے پینے پھر اللہ نے وہ شہرت دی اللہ نے ساری دولت عزت سب لوٹ آیا آج الحمدللہ پانچ بیٹے دو بیٹوں کی شادی ہوئی تین پڑھ رہے ہیں کالیج میں جا رہا بی بی ام کر آج الحمدلللہ بس اب عمر ہو گئے آن آن بلکل آپ کی طرح بتائیں سیم ایسے امام وہ بتائیں بلکل تو کاپی ہے بلکل کاپی بلکل کاپی ارسلان اس طرح سے دور گزران بلکل چوبیس سال گزر گئے بھائی الحمدلللہ باقی پتا نہیں کتنے ان حالات ان ان جیسے حالات جس میں آپ گزرے کوئی راکی جس سے لوگ آٹوگراف لے رہے ہیں اور اس کو ایوار دیے جا رہے ہیں لوگ ڈھونڈ رہے ہیں اور بلکل لوگ ان دنوں پسند کرتے تھے کہ ان کو راکی کہا جائے اور راکی سے اٹھ کر یہ ریڈی پہ آرہا ہے اس کے گھر میں پھاکے لگ رہے ہیں دنیا میں لوگوں کو دعوت دی بہت سارے آٹیسٹ ہے ڈریکٹر ہے پیڈیسر سلمان خان سے میں نے دو مرتبہ ملاقات کی اور سلمان خان کو بھی دعوت دیا لگ سلمان خان کا لاشٹ جو رویہ تھا بہت برا بھی لگا تھا لیکن بعد میں اس کو بھی احساس ہوا کہ میں زادہ کر دیا تو پھر مزاق مستی کیا میرے ساتھ نے میرے کو بہلا آیا اور بس اللہ ہدایت دے دے جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا دوستو کہ عارف خان جی نے اپنی سب کو چھوڑ کر اپنی فلمی دنیا چھوڑ کر ایک معمولی سا ٹھیلہ لگایا اور اپنی زندگی مشکلوں سے چھیل کر آج بہت اچھی زندگی جی رہے ہیں بزر کری اپنی اچھی زندگی لیکن انہوں نے دین کی راہ نہیں چھوڑی تو اس ویڈیو کے ذریعے مجھے بس آپ یہی بتانا تھا کہ ہمیں اگر کچھ کرنے کی چاہ ہوں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں اور اسی طرح اللہ ہم سب کو جس طرح کی عارف خان جی نے دین کی راہ میں چل دی ہمیں بھی دین کی راہ میں چلنے کی اللہ ہدایت دے تو آگے اسی طرح کی دین حدیث کی باتیں لے کر میں دوبارہ اس چینل پہ آپ کے ساتھ مخاطب ہوں گی اللہ حافظ دعا میں